تو حضرت آج کا سوال کچھ ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ایک انسان عبادت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض کیوں ہو جاتا ہے بلکہ اس کو سزائیں بھی دیتا ہے تو اس کو پھر کیوں سزا دیتا ہے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر یہ بات ہے تو عبادت کرنے پہ جب اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہوا ہماری عبادت کی تو ہم عبادت کرنے پہ ہم پھر جنت کی امیدوار کیوں ہو جاتے ہیں اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ عبادت جب کرتے ہیں اللہ جنت بھی تو دیتا ہے اگر آپ کو جہنم پہ اتراز ہے تو جنت بھی بھی اتراز ہونا چاہیے جنت کیوں دیتا ہے اللہ کوئی جو کوئی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ ضرورت ہے ضرورت ہوتی تو پھر آپ کو جنت دیتا تو جنت میں تو آپ خوش ہیں ماں تو سوال نہیں کرتے لیکن جہنم کے معاملے میں آپ نے پوچھ لیا کہ بھی جہنمی کوئی ڈالتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تو بے نیاز ہے اللہ تو سمد ہے اس کو واقعی ضرورت نہیں ہے واقعی اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے بھئی دیکھو دنیا کے اندر آپ دیکھو اببہ جو ہے اببہ اببہ اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے پہ کیوں مجبور کرتا ہے حالانکہ بچہ اگر پڑے گا یہ نہیں پڑے گا اببہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اببہ نے تو اپنی منزل تیہ کر لی ہے اور اببہ تو دعوت کی روٹی اپنے چلا رہا ہے بلکہ آگے خاندان پال رہا ہے اور اببہ کی زندگی اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے لیکن اببہ کیوں بچوں کو کہتا ہے یار پڑھو نہیں پڑھتا تو اس کو ڈانڈتا بھی ہے پٹائی بھی کرتا ہے اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس پر خوش کو شابش بھی دیتا ہے اگر وہ اچھا ایوار اینام لے گا تو اس کو شابش بھی دیتا ہے حالانکہ اببہ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ پڑے نہ پڑے اببہ کو کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اببہ جو ہے وہ تو اپنی جو منزل ہے وہ تیہ کر چکا اور اپنے ایک سٹیٹس پر اس کی لائف بزر رہی ہے تو معلوم ہے کہ یہ ضرورت اس بچے کی ہے پڑھنا اس بچے کی ضرورت ہے قابل بننا بچے کی ضرورت ہے اور بچہ چونکہ نادان ہے نادان ہے اور وہ نادانی کی وجہ سے نہ پڑھنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کھیل کود میں خوش رہنے چاہتا ہے اببہ پھر اس کی چپت لگاتا ہے کیونکہ نادان ہے وہ جلدی سے صدرے گانی تو اببہ اس کو صدارنے کے لیے کہ اسی کی ضرورت ہے بھائی یہ اچھا پڑھے گا اچھی ڈگری لے گا یہ اچھی ڈگری گزارے گا تو اببہ اس کی پڑھائی کرتا ہے اس کی جو ہے نہ پڑھنے پہ اور پڑھنے پہ اس کو شابج دیتا ہے بلکل اسی طریقے سے ربہ جانتا ہے یہ بندے کی اپنی ضرورت ہے یہ اگر عبادت کرے گا تو اس کا بینیفیٹ جنت ملے گی یہ نہیں کرے گا جہنم کی آگ میں جلے گا اس کا نقصان تو اللہ تبارک و تعالی کی شفقت تو اببہ کی شفقت سے نینانوے درجہ زیادہ ہے تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ سو درجہ محبت کے ہیں جن میں سے ایک درجہ محبت کا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تقسیم کیا ہے جس کی وجہ سے جنگلی درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں اور نینانوے جو محبت اللہ تبارک و تعالی رحمت کے اپنے پاس رکھی ہیں اور فرمایا کہ نینانوے رحمتیں کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نشاور کریں گے تو اس لئے ایک حدیث پر فرمایا کہ اگر کفار کو اللہ کی ان نینانوے رحمتوں کا پتہ چل جائے تو ان کو جہا ہے وہ جہنم کا خوف ختم ہو جائے جہنم کا خوف ختم ہو جائے لیکن ان کو اس کی خبر نہیں کہ نینانوے رحمتیں لے کے بیٹھا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس اببہ سے اتنی زیادہ ہے تو وہ یقینیں چاہے گا کہ بندے نقصان کا راستہ اختیار نہ کریں لہٰذا ان کو تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر تم نے عبادت کی تو جنت تمہیں ملے گی یہ راستہ ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے میرا کوئی فائدہ نہیں اور اگر تم نے عبادت نہ کی اور خوٹا کیا راستہ تو نتیہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں جلائے گی تمہارا نقصان تو یہ اللہ کی انتہائی شفقت کی علامت ہے کہ وہ بندوں کے اوپر جائے وہ گوہ ہے کہ ایک قانون بنا دیا کہ عبادت کرو گے تو جنت ملے گی اگر جو ہے وہ عبادت نہیں کرو گے گناہ کرو گے تو جہنم کا راستہ تمہارے لیے لہذا یہ بندے کی اپنی ضرورت ہے اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو واقع بے نیاز ہے بلکہ ملائکہ ملائکہ تو بندوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بڑھ کر عبادت کر رہے ہیں لہذا ان ملائکہ کو اللہ تبارک وطالعہ کوئی جنتیں ان کو نہیں دے گا وہ جنتوں میں ملائکہ نہیں جائیں گے جس حال میں اس حال میں رہیں گے لیکن بندوں کو جنتیں دے گا کیونکہ بندے کی عبادت کرنا اصل میں اپنے نفس کی گردن میں قدم رکھے وہ جب اللہ کی اطاعت میں گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ محبوب ہو جاتا ہے اس لئے جو اللہ تبارک و تعالی جو ذابطہ قانو بنایا یہ اصل میں اس لئے بنایا ہے تاکہ بندہ اپنی ضرورت کو سمجھیں اور وہ سمجھیں کہ یہ اصل میں ہماری ضرورت ہے ہم اگر جو نیک تابدار رہیں گے تو جنرز ملے گی اگر نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے تو جہنم کی آگ میں جلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس لئے کرتے ہیں کہ اس بندے نے خود ہی راستہ اختیار کیا ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے حقیق کو بتا دیا نولی ماتو اللہ کہ بندہ جس طرف پھرنا چاہے گا ہم ادھر ہی پھیر دیں گے وہ نسری جہنم اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے وساط مسیرہ جہنم برا ٹکانا ہے تو جو بندہ جو ہے وہ گناہ کا راستہ گمرائی کا اختیار کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ادھر ہی دھکیل دیں گے نتیجہ کو جہنم کے آگ میں گرے گا اس لئے قرآن میں کہا ہم نے جو ہے اس انسان کو جو ہے دو گھاٹیاں دکھا دی ہیں ایک رحمان کی گھاٹی ایک شیطان کی گھاٹی ہے اور گویا کہ اللہ نے رحمان کی گھاٹی کے لئے جانے کا اس کو حکم دے دیا اور شیطان کی گھاٹی سے بچنے کا حکم دے دیا لیکن اختیار اس کو چلنے کا دے دیا کہ پہلا قدم کی در بڑھاتے ہیں کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجبور اس کو کر دے تو پھر تو عجر کا مستق کیسے ہو سکتا ہے یا پھر سزا کا مستق کیسے ہوگا ہاں اس کو اختیار دے دیا اس کی اختیار کے مطAP پہ پہلا قدم اٹھاتا ہے رحمان کی طرف تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں آگے پہنچا دیتے ہیں ماشا اور پہلا قدم اٹھاتا ہے وہ شیطان کی طرف اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو آگے دکیل دیتے ہیں تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اس کے اپنے اختیار میں تو جہنم کے اندر جو جا رہا ہے وہ بندہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے اللہ نے ذکیلہ نہیں اس کو کیونکہ اپنی مرضی سے خود ہی راستہ اختیار کیا اس نے لہذا جہنم میں جلانے کا یہ تصور کہ اللہ نے جہنم میں جلا دیا نہیں وہ بندے نے خود ہی وہ راستہ اختیار کیا اللہ نے دو راستے کھول دیئے اپنی مرضی سے اور ان کا اچھا برا ہونا انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے اور یہ وحی الہیہ کے ذریعے سے واضح کر دیا جب واضح کر دیا اب ایک شخص خود ہی جہنم کے راستے میں گرے تو پھر قصوروار وہ بتانے والا نہیں وہ گرنے والا ہے لہذا جہنم میں بندہ خود اپنی مرضی سے گرتا ہے اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں اللہ کی مرضی اور رضا تو اس میں ہیں کہ وہ جنت کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کو اختیار دیا اپنے اختیار کے مطابع وہ خود ہی اس نے راستہ اختیار کیا اس میں قرآن میں کہا محمد کفر کا راستہ اختیار پر ہے جب اپنے اختیار سے فیصلہ کر لیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں خود ہی ایک چیز اختیار کیا ہے کہتا ہے نا اوکلی میں سر خود دیا ہے تو ڈنڈا تو پڑے گا لہذا اس میں اللہ کا خصور نہیں بندے کا اپنا خصور ہے تو حضرت یہ پہلا سٹیپ جو بندے کو اللہ نے اختیار دیا یہ بہت اہم سٹیپ ہے یہ قدم لیتے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی نیت پڑھ لیتا ہے اس کی بنا پر فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس نے آگے کفر کا اختیار کرنا تھا لہذا میں نے اس کو آگے یہ لکھ دیا اس کے لئے ماشاءاللہ